السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں شریعت نے ہمیں کہا کہ من تشبہ بی قوم فہوا منہم کہ جو کوئی غیر مسلمانوں کی غیروں کی مشابیت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا آج آپ معاملے کو دیکھئے پتنگ بازی کے معاملے کو اٹھا لیجئے صرف لوگ اسے کھیل سمجھتے ہیں یہ کھیل نہیں ہے یہ مذہبی تہوار ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پتنگ پلانا کرکٹ جیسا کھیل نہیں پتنگ پلانا کوئی اور دوسرے کھیل جیسا کھیل نہیں فوٹبال جیسا کھیل نہیں بلکہ یہ مذہبی تہوار ہے ہندوئزم کے اندر ہندو بھائیوں کے اندر ایک عید جو چودہ جنوری کو منائی جاتی ہے یہ عید کا نام مکر سنکراتری ہے جس کو بسند کہتے ہیں یہ فصل کی پہلی فصل کی پوجا پہلی فصل کا کھانا اور اس دن سورج نکلتا ہے تو اس سورج سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ پوجا کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے اور آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھیل ہیں مسلمان یہ کھیل سمجھ کے اس میں حصہ لیتا ہے ان کا عقیدہ ہے جاؤ پوچھو کسی ہندو بھائی سے ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن جو پتنگ پلائی جاتی ہے جو پتنگ اڑھائی جاتی ہے پتنگ بازی کی جاتی ہے اس پر جو دو آنکھیں بنی جاتی ہے آنکھیں دو گول گول آنکھیں منائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ پتنگ اڑانے کی وجہ سے آسمان سے نازل ہونے والی بلائیات یہ پتنگ اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہ عقیدہ ان کا ہے اور مسلمان اس میں شرک ہوتے ہیں شرم نہیں آتی ہمیں اور یہی مسلمان یہی پتنگ بازی کے اندر جو مسلمان زندگی میں کبھی ایک دین کے واسطے اللہ کے واسطے رسول کے واسطے ایک تھپڑ نے کھایا آپ دیکھو لوگوں کے انگلیاں کٹے ہیں خون نکلا ہے کس کے لئے بھائی پتنگ کے لئے خون نکلا ہے اسلام کے لئے ایک تھپڑ نے کھایا آس تک یہی پتنگ بازی ہے کئی نوجوان ہیں ہم دیکھتے ہیں چھت پر سے گرے زخمی ہو گئے معذور ہو گئے پیر ہاتھ کس کے لئے بھائی اسلام کے لئے اللہ کے لئے ماباب کے لئے اور کئی لڑکے تو ایسے ہیں جو فوت بھی ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں چھت پر سے گرے اور مر گئے کیا پتنگ پلاتے پلاتے پتنگ اڑاتے اڑاتے پتنگ بازی کرتے کرتے کیا مو دکھائیں گے اللہ کو جا کر اللہ اکبر لوگوں کو تکلیف پرندوں کو تکلیف کئی پرندے کٹ جاتے ہیں مر جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف الیکٹرک وائرز میں ان کے دھاگیاں ڈک جاتے ہیں دھاگیاں ڈک جاتے ہیں زور سے کھیستے ہیں وائر توٹ گیا گھر میں بی پی کا پیشنٹ پڑا ہے فین نہیں آرہا ہے گرمی میں ہے اندھیرے میں ہے بچے رو رہے ہیں لائٹ چلی گئی لوگوں کو تکلیف الیکٹرک وائرز میں دھاگیا ڈالی کھیست دی ہے بڑے بڑے ساؤنڈ سے ڈی جے لگاتے ہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمان اور انہیں خیال نہیں ہوتا وقت کی بے جا بربادی 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 وقت کی اور ساؤنڈ لگاتے ہیں بڑا بڑا ڈی جے لگاتے ہیں بڑے بڑے موزخی لگاتے ہیں بی پی کا آزو بازو پیشنٹ ہے بڑی بڑی چھیخیں مارتے ہیں دیکھو مسلمانوں کے بسیوں میں جا کے پتنگ بازی کرتے ہوئے چھیخیں مارتے ہیں شرم مانی چاہیے مسلمانوں کے ایسے عوال کرتے ہوئے اور یہی مسلمان ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں کس کے لیے پیسہ کرچ ہو رہا ہے بھئے ہمارا پتنگ بازی کے لیے سواب ملے گا نیکی ملے گی دنیا کا کوئی علم حاصل ہو رہا ہے کوئی فائدہ کوچ نہیں فضول خرچی فضول میں خرچی کر رہے ہیں پیسہ ایسے ہی فضول میں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے یاد رکھو اور کیا مسئلہ ہے ہمارا بھائی یہی پتنگ بازی کے اندر نماز نہیں کچھ نہیں امی بلا رہی ہے نیچے ایک منٹ کے لیے آجا تھوڑا سا سودا گھر کا سامان لانا ہے کوئی فکر نہیں پتنگ بازی میں مصروف ہے کیا جب تماشا ہے بھائی نمازیں چھوڑ کر سب چھوڑ کر یہ غیر اسلامی ہے یہ غیر مسلمانوں کا تہوار ہے اس میں حصہ ہم نہیں لے سکتے سمجھ دے کی کوشش کرو امید کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ بھی رکیے اپنے خریبی رشداروں کو بھائیوں کو دوستوں کو روکیے یہ من تشبہ بی قوم فہوامن کے تحت غیر مسلمانوں کی مشابیت کرنا ان جیسا ہو جانا ان کے جیسا ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچا کر رکھے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ